بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو آپ سب کو این ایک یو ٹی وی فور پہوچھا ہم دی میرے عزیز دوستو اس وقت ہم پروگرام جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہوتے ہوتے 23 نمبر کا دن چڑھ چکا ہوگا اور ایک دن کے بعد 24 نمبر کو فینڈر کال اتجاج کے لیے جو قیدی نمبر 804 نے پاکستان عوام کے عام اگر آپ نے مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں فوراں سے پیشتر این ایک یو ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں آپ کو تازہ تازہ خبریں تازہ تازہ مضمون سیاسی سماجی اور جرمنی کی عدبی اور اردو عدب کی خبریں اور پروگرام دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں گے میرے عزیز عزیز میں اس وقت صرف ایک ہی شورو گوگا ہے وہ شورو گوگا راورپنڈی کی جیل میں بیٹھا ہوا جس نے ایک اتجاج کی کال دی اور اس کے اتجاج کی کال نے یا اس قیدی نمبر 804 کی للکار میں پورے ملک میں تھر تھلی پھلا دی میرے عزیز دوستو قیدی 804 کی عواز پر لبیق کیانے والے بھی بڑے بے قرار ہیں اور بطن عزیز کی پچیس کروڑ وام کو چھوڑیں اس وقت آج فرم فورٹ میں بھی طریقہ انصاف اپنا اتجاج ارکارٹ کرائے گی دیکھتے ہیں وہ پاکستان کا حلاف نارے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے یا پاک آرمی کے کمانڈر چیف کو گنیاں نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے یہ تو ان کے اتجاج کے بعد ہی پتا چلے گا میرے عزیز دوستو ایک سال سے زائد یہ قیدی 804 جیل میں پڑے پڑے ڈپریشن کا شکار اور ٹینشن اور ہما واقع تازمیشوں اور امتحانوں کا باعث بن رہا ہے مگر ابھی تک اس قیدی اس کے پیروکاروں کی طاعت میں کوئی فرق نہیں آیا اور اس قیدی 804 نے 20 نومبر کو جو کال دی اور اس قار یا اس لڑکار نے حکومت اور انتظامیاں کے کان کھڑکا دیئے اس قار کی ممکنہ شدت اور تنتائی سے اسٹیبلشمنٹ تک پرشان ہے اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو چب اس طریق بتائے گی میرے عزیز دوستو اس وقت مطن عزیز کے ہر قسم کا میڈیا چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے لیکٹرونک میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے ٹویٹر ہو یوٹیوب انسٹاگرام اس پر ایک ہی کا نام گونج رہا ہے وہ قیدی نمبر 804 اس طریقہ ہمیں سنائی دہائی دے رہا ہے رانی یہ ہے جب اس نومبر کو ایک ایسا ایجیٹیشن ایسا تجاج برپا کیا جا رہا ہے جب یہ کال سامنے آئی تو آج بائیس نمبر اور تئیس نمبر کا دن ہے اب تک بتیس کے قریب مارے سکوٹی فورسز کے جوان دشتگردوں کے چاتھوں شہید ہو چکے ان میں افیسر بھی ہیں ان میں جوان بھی ہیں اور چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں آپ کے علم میں ہوگا ایک دو دن پہلے پارا چنار جلا کرم میں دشتگردوں نے ایک کانوائے کے اوپر حملہ کیا جس میں چوالیس لوگ شہید ہوئے اور انتالیس کے قریب زخم ہوئے ان میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں مورے بھی ہیں شمالی وزیرستان سے لے کر جنوبی وزیرستان بنو مردان ڈیرائیس ملہا اور ادھر جمرود آئیں لنڈی کو تلائیں سوات آئیں یہاں سے آگے چلتے جائیں قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ کوئٹہ پشین آروان یہاں تاک کے گوادر یہ سارا ایریا دستگردوں نے کھل کا حملہ کرنے شروع کیے اور پاکستان کے دشنوں نے زیر زمین جتنے بھی دستگرد تھے جتنے بھی خارجی تھے ان کو سامنے آ کر ہمارا کرنے کی یاد دی اور اس طرح اس وقت ان دو صوبوں میں مدان جنگ بنا ہوا ہے میرے دید دوستوں اوپر سے تری کے طالبان کا حبر پہتون ہوا میں دب دبا ہے اگر یہ دیکھا جائے یہ کیدین آٹھ سو چار کا یہ جو چپیس نمبر کو تجائی تھا ہر آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے کیا ان دشدگردوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر اس نے زادی حاصل کرنی ہے زادی تو ہم ستر سال پہلے انگریزوں سے حاصل کر چکے ہیں میرے دید دوستوں اب ایک نیا کٹا کھول دیا کیا دی آٹھ سو چار کی بیوی نے ایک اپنے بیان میں پاکستان کے بہت محتبر ہمدرد دوست ملک سعودی عرب کے خلاب بھی ایک محاذ کھول دیا اور یہ بھی اس نے تریکی نصاف کے اوپر ایک خود کا شاملہ ہوا میرے دی دوستو اس وقت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لات رہا ہے بجائے کیا دی آٹھ سو چار پاکستان کی سالمیت اور اس کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دیتا ہے مگر کیا کریں اس کی ذہنیت اس کی انا پاکستان کی سالمیت پاکستان کی بقا سے اہم ہے اس کو ذرا یہ سمجھ نہیں آتی اگر پاکستان ہے تو اس کی سیاست ہے اس کی قدر ہے اگر پاکستان نہیں وہ کس پہ حکومت کرے گا اور کس پہ راج کرے گا یہ ذرا سوچنے والی بات ہے میرے دی دوستو اس وقت ملک میں دستگردی کی کئی خونی اور خون ریز بارداتیں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رکھی ہیں جو آئے روز ہماری سکورٹی فورسس کے افسر جوان وطن عزیز کے نظریاتی جگریہ جگریہ فیائی دور اور اس کی بقاہ کے لیے دشمن اور دستگردوں کی کاروائیوں کے سامنے جرات اور استقامت کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں اور سیور لوگ بھی اپنی جانے کربان کر رہے ہیں اب تازہ خبر یہ ہے پارا چنار کے لگے میں تین چار مقامات پر فرقہ واردیت فرقہ ورانہ فسادات میں ہلکی اور باری اصلوں کے ساتھ مارٹر گولوں کے ساتھ راکٹوں کے ساتھ یہ دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں میرے عزیز دوستو آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو دشمنان پاکستان سے مفعوظ رکھے اور پاکستان کے جتنی بھی مشکلات ہیں جتنی بھی تکلیفات ہیں وہ دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص عزیز دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو ضرور لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اور کمیٹ سیکشن میں جا کر ہمیں بتائیں آپ کو ہمارے خیالات کیا سے لگے سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکون کو کلک کریں تاکہ ماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں کسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیالات کے ساتے ہیں میرا شکو مجھے مجھے موسیقی